تحریک انصاف کے بانی کا ملیٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے سولہ ستمبر تک وفاقی حکومت سے بضاحت طلب کر لی آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملیٹری حراست اور ٹرائل کے خلاف درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کوٹ نے بانی پی ٹی آئی کے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے ججز ریٹائرمنٹ آئینی ترمیم حکومت کو قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل مگر سینٹ میں ووٹ کم پڑ گئے سرکاری ذرائع بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کو دو تہائی اکثریت ملتے ہی آئینی ترمیم کی جائے گی عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم علی امین گنڈا پور کیا چاہتے ہیں خواجہ آصف نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریوں کو نہ کیا جاتا تو بہتر تھا اس سے تحریک انصاف کو کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے گرفتاریاں پارلیمنٹ کے باہر سے بھی کی جا سکتی تھیں بہرحال تحریک انصاف کو منطقی انجام سے دو چار ہونا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کبھی حالات سے نہیں سیکھا خواجہ آصف نے کہا کہ پی ڈی آئی کی قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں خاص طور پر کے بی کے کی قیادت علی امین گنڈا پور عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں علی امین گنڈا پور کمروں میں کوئی اور زبان استعمال کرتے ہیں اور جلسوں میں الگ روپ میں آ جاتے ہیں حکومت ڈبل گیم کھیل رہی ہے فیصل وارڈا کے بیان نے سب کو حیران کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ میں نے سینٹ میں کسی کو گالی نہیں دی ہم پارلیمنٹیرینز ہیں اور نہ ہی ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو چہرے آج ہیں وہ پندرہ سال میں نہیں دیکھے پی ٹی آئی کی جو موجودہ صورتحال ہے میں اسی تباہی سے بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو روکتا رہا کیونکہ میں کسی سے جھگڑا نہیں چاہتا تھا یہ آج بھی مذاکرات کے لیے مر رہے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اگر آج مذاکرات کے دروازے کھل جائیں تو سارے سیاستدان بھاگے چلے جائیں گے یہ وہ ہیں جو باہر گالی دیتے ہیں اور اندر پاؤں پکڑتے ہیں سینٹر فیصل وارڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونا ہے قائد عظم کا پاکستان اور آج کا پاکستان حامد میر نے تلخ حقائق بتا دیے ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینٹر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ آج قائد عظم کا یوم وفات ہے قائد عظم قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے تھے کیا آپ کو آج کے پاکستان میں قانون کی بالا دستی نظر آتی ہے حامد میر نے کہا کہ قائد عظم نے ممبئی میں بطور مجسٹریٹ بھی کچھ عرصہ کام کیا اور جج کی حیثیت سے وہ اپنی عدالت میں وعدہ معاف گواہ کو پیش ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے قائد عظم نے بطور جج جو فیصلے کیے وہ آج کے ججوں کو ضرور پڑھنے چاہیے قاضی فائز عیسیٰ اپنی عزت بچا لیں یا ایکسٹینشن لے لیں شاہد خاکان عباسی نے بڑا بیان دے دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے متوقع قانون سازی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسس کی مدت ملازمت میں توسیع ان کا ذاتی معاملہ ہے ایک آدمی کی پینشن سے کیا ملک ڈوب جائے گا آج قاضی فائز عیسیٰ کا امتحان ہے وہ اپنی عزت بچا لیں یا ایکسٹینشن لے لیں یہ اپنی عزت بچا لیں یا تین سال لے لیں انہیں تین سال مزید نوکری مل جاتی ہے تو پھر عزت نہیں رہے گی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں قومی اسیمبلی کے رولز کو جان بوجھ کر توڑا گیا اصل گیم کیا؟ سابق وزیراعظم نے سب بتا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ سپیکر نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیجنا چاہیے تھا اور ان کو فوری طور پر آئی جی سمیت تمام متعلقہ افراد کو طلب کرنا چاہیے تھا یہ سپیشل کمیٹی کا کام نہیں ہے قومی اسیمبلی کے بڑے واضح رولز ہیں جنہیں جان بوجھ کر توڑا گیا ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ یہ معاملہ اب کمیٹیوں میں جائے گا پانچ شے مہینے وہاں چلتا رہے گا اور پھر دیفیوز ہو جائے گا پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری وزیراعظم کی رکنیت موت تل وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ندیم ملک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ندیم ملک کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو پکڑ دھکڑ ہوئی پارلیمانی ہسٹری کے اندر ایسے واقعات کو سیاہ دن کے طور پر ہی یاد رکھا جاتا ہے اپوزیشن مالے تو تقریریں کر رہے ہیں لیکن جو آیاز صادق صاحب کا اور پرائیم منیسٹر صاحب کا رول ہے وہ ابھی بھی کویسٹینیبل ہے ندیم ملک نے کہا کہ جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور لائیو ٹی وی کے اوپر پوری رات دکھایا جا رہا تھا کہ اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس وقت ایاز صادق کا کیا رول تھا علی امین گنڈاپور کو اغواہ کیا گیا تھا حکم کس نے دیا سلمان اکرم راجہ کے بیان نے ندیم ملک کو بھی چونکا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے انہیں پیر کو حکومتی ادارے کی طرف سے مدوک کیا گیا تھا اور امن و امان کی صورتحال پر گلایا گیا تھا وہ اپنی مرضی سے گئے تھے ایک مقصود جگہ پر ملاقات طویل ہو گئی تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اغواہ ہو گئے تھے اور ان سے کوئی ناروہ سلوک بھی نہیں ہوا سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ پولیس کے پارلیمنٹ میں زبردستی داخل ہونے کو حملہ ہی کہوں گا ایک اچھا دن تمام سیاہ دنوں پر بھاری ہوگا کاشف اپاسی کے بیان نے سب کو حیران کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی کاشف اپاسی کا کہنا تھا کہ آج پارلیمنٹ کے لیے ایک اچھا دن تھا یہ بات آپ نے بہت لوگوں سے سنی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر سے بار بار یہ آوازیں آ رہی تھیں کیا ایک پارلیمنٹ کا اچھا دن ان تمام سیاہ دنوں پر بھاری ہوگا جس میں اس پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا یا ذاتی سیاسی مفات کی خاطر اس پارلیمنٹ میں ہم نے پچھلے چند سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا کاشف اپاسی نے کہا کہ آج بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی باتیں کی گوہ کہ پچھلے دو تین سال میں جو بیبس پارٹی کا خود کا کردار جو جمہوریت کے حوالے سے رہا ہے جس طرح یہ آئینی معاملات پر خاموش رہے ہیں اس پر بہت سوالیاں نشانات ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کے گرفتاری اور چارٹر آف پارلیمنٹ کیا چل رہا ہے حامد میر کے تہل کا خیز انکشافات ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ آج گیارہ ستمبر بانی پاکستان کائجازم محمد علی جینہ کا یوم وفات ہے اور آج گیارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو کافی عرصے بعد قومی اسیمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئے حامد میر نے کہا کہ دو روز قبل جس طرح پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا گیا اور جس طرح کچھ نکاب پوش لوگ پارلیمنٹ میں داخل ہو کر پی ٹی آئی کی رہنماوں کو گرفتار کر کے لے کر گئے اس پر اب سپیکر قومی اسیمبلی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پارلیمنٹ کا تقدس بحال کیا جا سکے